نو ایسی چیزیں جن میں رب کریم نے بڑی شفا رکھی ہے ان میں سب سے پہلے قرآن شریف ہے اور قرآن پاک کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے ہیں ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے حجوم کے ساتھ غلط راق پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑھو اور پھر زبان پر اللہ کا کلام ہونا وہ دل بے سکون ہوئی نہیں سکتا اور نہ وہ ہاتھ ہالی ہو سکتا ہے پھر قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان فرما دیا ہے تو ہے کوئی جو اس کو سمجھے دوسری چیز ہے صدقہ جس میں بہت شفا ہے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا کوئی شک نہیں کہ صدقہ ستر قسم کی دنیاوی بلاؤں کو دور کرتا ہے جن میں بڑی موت بھی شابل ہے یقین جانو کہ صدقہ دینے والا کبھی بری موت نہیں مرتا اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے اب باری آتی ہے صلح رحمی کی رشتوں کی بقاہ کے لیے رابطے ضروری ہیں کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوک جاتے ہیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی خواہش ہو کے اس کا رزق اور عمر بڑھا دی جائے اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے اس کے بعد چوتھے نمر پہ ہے شہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے مطالق فرمایا ہے کہ تم اپنے شفاہ کے لیے دو چیزیں شہد اور قرآن کو لازم پکڑو اب ہم ذکر کریں گے ان کالے دانوں کا کلونجی کا کلونجی کے بارے میں آتا ہے کہ اس سیاہ دانے کلونجی کو ضرور استعمال کرو اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے اب ہے اب زمزم رسول علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب زمزم میں شفاہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی ایڑی سے جاری ہوا ہے اب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہوتا ہے بات اصل نیت کی ہے اب بات کرتے ہیں اگلے کی زیتون زیتون کو آسمانی میوہ کہا جاتا ہے اور اہد قدیم میں حکمہ اسے بہت سارے امراض سے شفاہ کا ذریعہ کراد دے چکے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ وہ مبارک درخت سے نکلا ہے سورت فاتحہ کی فضیلت اس سے بھر کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آغاز قرآن پاک ہی اس سورت مبارکہ سے ہوا ہے اور سورت فاتحہ ہر مرز کی دوا ہے شکر کی توفیق نعمت سے بھر کر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کرتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے اور اس لسٹ کی آخری چیز نوی چیز ہے سفر سفر میں بھی بہت شفاہ ہے بالحسوس سفر میں کی گئی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں سفر میں اپنے لئے اور اپنے پیاروں کے لئے اللہ سے بہت دعائیں کرو سفر میں تو ایسے ہی بہت آسانیاں دی ہیں اللہ نے دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں تو پھر کچھ تو ہاس ہے سفر میں بھی